جب امارا پاس جو گلائکوز کے بعد نیکس ٹائپ ہے وہ کریپ سائیکل کا ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ہے کریپ سائیکل اس سال کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے اور بیسے بھی امٹیگیٹ کے لئے امسکیوز کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہے تو یہ کریپ سائیکل بڑی اچھے سا سمجھنے ہیں پہلی بات تو جو امسکیوز آتا ہے وہ کریپ سائیکل کا ایک اور نام کیا ہے سٹرک ایسٹ سائیکل ہے اس کا ریزن یہ کہ کریپ سائیکل کا جو پہلا پروڈکٹ بنتا ہے اس کا نام سٹرک ایسٹ ہوتا ہے وہ چھے کاربن والا کمپاؤنڈ ہے ہم کہتے ہیں کریپ سائیکل ریز آل سنوان ہے سٹرک ایسٹ سائیکل دوسری بات بیٹا اب سٹرک ایسٹ سائیکل سٹرک ایسٹ جو پہلا کمپاؤنڈ بنتا ہے دورنگ کریپ سائیکل ایک بات اور یاد رکھنے ہیں آپ لوگوں نے کہ سٹرک ایسٹ کے اندر تین کاربوگزیلک گروپ ہیں کاربوگزیلک گروپ کا مطلب تا سی ڈبل او ایچ والا گروپ تین کاربوگزیلک گروپ ہوتے ہیں بیٹا سٹرک ایسٹ کے اندر جس کی وجہ سے ہم سٹرک ایسٹ کو ایک اور نام دیتے ہیں ٹرائی کاربوگزیلک ایسٹ سائیکل یعنی اس کریپ سائیکل کا ایک اور نام کیا ہے ٹرائی کاربوگزیلک ایسٹ سائیکل because citric acid کے در تین کاربوگزائلک group ہوتے ہیں اس طرح سبتہ crab cycle کا ایک اور نام کیا ہوتا ہے tca cycle ہوئی ٹرائے کا کاربوگزائلک acid cycle ہے جس کو ہم نے short پہ لے کا tca cycle کسی بھی نام ساجہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بات crab cycle کی ہو رہی ہے ایک بات یاد رخنا ہے crab cycle چلتی glagulis کے بعد ھی ہے ڈائریکٹ نہیں چل سکتی crab cycle کے لیے جو چیز ہم نے بنائی ہے glagulis میں that is pyruvate وہ pyruvate اصل میں crab cycle کے اندر انٹرنس لے گا وہ بھی ڈائریکٹ نہیں انٹرنس لے سکتا اس کو بھی ہم موڈیفائی کریں گے جو دو pyruvate کے مولیکل ہم نے glagulis میں بنائے تھے اس کو ہم موڈیفائی کریں گے موڈیفائی کر کے ہم crab cycle میں ڈائریکٹ crab cycle میں نہیں جا سکتا اس کی بہت سارے ریزن ہیں ہمیں دیکھیں گے کیا کیا ریزن ہے اس کے کیوں ڈائریکٹ نہیں جا سکتا crab cycle میں اچھا دوسری بات یہ بات کہ ہم نے کہا تھا کہ glagulis ہوتا کہاں پر glagulis ہوتا ہے cytosol یا پھر cytoplasm میں crab cycle جو کہاں چلتی ہے بیٹا matrix of the mitochondria میں اتنا پتا ہونا چاہیے بیٹا آپ کو ایک outer membrane ہوتی ہے اور ایک inner membrane ہوتی ہے جو irregular ہوتی ہے جسے ہم کرسٹری کہتے ہیں اور کرسٹری کے اندر جتنا بھی water بغیرہ یا پھر enzymes بھرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا سارا food مائٹریکس میں آتا ہے at the end mitochondria because at the end mitochondria ہی ساری ATP بنا کے دے گا دیکھو 2 ATP strip net بنی تھی glycolysis کے اندر باقی ساری ATP mitochondria کے اندر بنے گی ہم دیکھیں کس طرح سے ٹھیک ہے 34 ATP's are formed in mitochondria تو یہ کہاں پر موجود ہے بیٹا matrix of the mitochondria میں ہوتا ہے اب ایک بار چیز پڑھیں گے سکتے ہیں before crap cycle یہ لازمی یاد رکھنا ہے اگر crap cycle سے پہلے ہم نے pyruvate کو modify نہیں کیا تو بیٹا crap cycle کے اندر pyruvate direct start نہیں کر سکتا یعنی crap cycle چلانے کے لئے pyruvate direct crap cycle کو نہیں چلا سکتا start نہیں کر سکتا اس کو modify کرتے ہیں acetyl coa یہ بیٹا اصل میں ہے جو crap cycle کو start کرواتا ہے it means کہ ہمیں pyruvate کو change کرنا پڑے گا acetyl coa کے اندر crap cycle start ہو ہماری تو pyruvate میں کیا modification کرتے ہیں بیٹا pyruvate ہم نکالتے ہیں 2 carbon dioxide یعنی کہ اسے 2 pyruvate 2 carbon dioxide اور اس میں ہم کیا ڈالنے ہیں بیٹا 2 na ڈ 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 از میں يومنہیں لانے کے لئے اس میں سے 1 carbon نکالنا ضروری ہے تو میں نے carbon dioxide نکال دیا جب میں carbon dioxide نکال دیا جب وے to pyruvate میں سے 1 carbon کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اچھا ہم پاڑت دو لگا ہوا اس کی بھی دو لگا ہوا اس کی بیٹا سے میں یہاں دو لگا رہا ہوں it means اگر ایک pyruvate ہے تو 1 carbon dioxide نکھلے گا ایک pyruvate می سے اگر 1 carbon dioxide نکلے گا تو 1 carbon نکل گیا تو پیرویٹ میں سے اگر ایک کاربن نکل جائے تو وہ دو کاربن والا کمپارڈ ہو جائے گا یعنی کہ ایسی ٹیل کوئے لیکن ابھی اتنی احسانی سے نہیں ہوگا پھر ہم پیرویٹ کے اندر مزید کے رنٹے اینڈی ڈالتے ہیں اور واپس کیا آتا ہے اینڈی ایس ٹو آتا ہے واپس چھیک ہے یہ جو پروسیس ہے اس میں بیٹا ایک بات یاد رکھنا ہے پیرویٹ اصل میں اوکسیڈائز ہو رہا ہے کیسے پتہ لگا ہم مجھے اوکسیڈائز ہو رہا ہے ہم پیرویٹ میں سے ہیڈوزن کو نکال رہے ہیں اور کسی بھی کمپاؤنٹ سے ہیڈوزن کو نکالنا کیا کلاتا ہے بھئی کیا کلاتا ہے اوکسیڈیشن کلاتا ہے تو بیٹا اس پورے پروسیس کا نام پتہ ہے کیا جس میں ہم پیرویٹ کو چینج کرتے ہیں کس کے اندر ایسی ٹیل کوئے کے اندر چینج کرتے ہیں اس پورے پروسیس کا نام ہوتا ہے اوکسیڈیٹیو ڈی کاربوکزیلیشن اوکسیڈیٹیو ڈی کاربوکزیلیشن ان شوڑ ایسی یاد رکھیں کاربن ڈائوکسیڈ کو ہم نکال رہے ہیں کس کو نکال رہے ہیں بیٹا کاربن ڈائوکسیڈ کو ہم نکالنا اور ساتھ ہی ساتھ اوکسیڈیشن کا بھی ہونا اس پورے پروسس کو ہم کیا پڑھتے ہیں اکسیڈیٹیو ڈی کاربوکزیلیشن پیپر میں ایک ایک ایم سکیوز آتا ہے ایمڈکیٹ والوں کے کہ پیرویٹ کے اندر ہم کیا کریں جس سے وہ ایسی ٹیل کوئے میں چلے جائے اس کا جواب ہوتا ہے پیٹا ہم اکسیڈیٹیو ڈی کاربوکزیلیشن کرتے ہیں جس سے پیرویٹ چینج جاتا ہے اس میں ایسی ٹیل کوئے میں وہ اپشن دے دیتے ہیں اس چیز کا صرف اکسیڈیشن کا تو وہ بھی صحیح ہے اگر وہ کیونکہ ان کا مقصد کیا ہے آپ سے پوچھنا کہ پیرویٹ اصل میں کیا ہوگا ایسی ٹیل کوئے بن رہا ہے اکسیڈیشن ہوگے بن رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ کاربن ٹیکسیڈ بھی نکل رہا ہے اس لئے ہم دی کاربوکزیلیشن بھی کہہ رہے ہیں تو پورے پروسس کا نام ہوتا ہے اکسیڈیشن کو اپشن بھی آجائے جو بی سی کیوز والا کیسٹر ہیں وہ یہ س ٹیب کی ہوتے ہیں اکسیڈیشن بھی رائٹ آنسر ہے اکسیڈیشن بھی رائٹ آنسر ہے لیکن آپ کس طرف جائیں گے اکسیڈیشن کی طرف جائیں گے کس طرف ہی جائیں گے اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اصل جو پروسس ہے پورا کا پورا وہ اکسیڈیشن نہیں ہو رہی ہے صرف اکسیڈیشن نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا بیٹا اب اسی چیز کو نا ہم نے تھوڑا سا کیمیکلی یعنی کیمیسٹری کے لیازے اس چیز کو سولٹ کرنے ہی کوشش کیے کریپ سائیکل کی یہ پائرویٹ جو ہے بیٹا کچھ جس طرح سے نظر آتا تین کاربن والے کمپاؤنزر آ رہا ہوگا آپ کو یہ CH3 COOOH یہ ہمارا کیا بیٹا پائرویٹ ہے تین کاربن والے کمپاؤن ہے 1 کاربن 2 کاربن 3 کاربن ٹھیک ہے اس اب ایک چیز نوڈ کریں میں نے کہا کیا بیٹا اس کو چینج کیا کہ اس میں دو کاربن والے کمپاؤن میں میں نے اتنا پورشن اس کا کاٹ کے نکال دیا کتنا پورشن نے بھی دیکھنا اب یہ آپ کا جائے گا یہ والا پارٹ کونسا پارٹ اسے تو فیڈرل کی بھوک جو ہے اتنا پارٹ کو نکال دی ہے اتنے پارٹ کو نکال دیتی ہے اگر اتنا پارٹ نکال دیا تو COO مطلب CO2 یہ CO2 نکلتا ہے وہاں ذرہا رہا ہوگا آپ کو CO2 آپ نے نکال دیا بچا کیا CH3 COH CH3 COH یعنی دو کاربن والا ہے پیچھے کتنے کاربن والا تھا تین کاربن والا تھا ہم نے اس میں سے کاربن ٹاکسائیڈ نکال دیا باہر تو یہ جو نیا کمپاؤنڈ بنا اس کا نام کر رکھا ایسیٹل ڈی ہائیڈ کیا بنا ہے ایسیٹل ڈی ہائیڈ بٹا یہ تین سٹیپ میں اکمل ہوتا ہے وہاں میں نے پورے ایک سٹیپ میں سب کچھ کر دیا تھا لیکن پہلا سٹیپ جو ہم نے کاربن ٹاکسائیڈ نکال دیا ٹھیک ہے بٹا تو یہ جو پیرویٹ تھا ہے وہ کس میں کنورڈ ہوگا ہے ایسیٹل ڈی ہائیڈ میں کنورڈ ہوگا ایسیٹل ڈی ہائیڈ اس نے کہہ رہا ہے بیقاوز بٹا دو کاربن والا ہے اور LmnD گروپ LnD گروپ کے پچاند کیا ہوتی ہے COH ہوتا ہے انڈ میں تو یہ ہمارا کیا ہے ایسیٹل ڈی ہائیڈ دو کاربن والا ایسیٹل ڈی ہائیڈ دوبارہ آپ نے کہا لیایا بیٹا ایسٹیل ڈی ہائیڈ لیا ہوئے یہاں پر چہری سی او ایسٹیل ڈی ہائیڈ لیا ہوئے دو اور اس میں ہم کیا ڈالیں دو ایڈی ڈالیں گے کتنے ڈالیں گے انڈی دو ایڈی ڈالیں گے اگر دو ایڈی ڈالیں گے تو اس پیسے کیا نکل کے آ جائے گا بیٹا دو ہائیڈوزن نکل کے بھاہر آ جائے گا نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پر ہیڈروجن نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر تھا ہیڈروجن اور یہاں پر ہیڈروجن نہیں ہے کیونکہ وہ ہیڈروجن جو یہاں سے نکلا ہو اس کو کس نے کیچ کر لیا این ایڈی نے کیچ کر لیا اور یہ این ایڈی اس ہیڈروجن کو نلنے کے بعد کس میں کنورٹ ہو جائے گا این ایڈی ایس ٹو میں اب یہ ہمارے باس اوکسیڈیشن ہیڈروجن بھاڑ نکل گیا ہمارا تو یہ جو نیا کمپاؤنڈ مراز کا ادام کر رکھ ہم نے ایڈ ٹائن پیٹا آپ تیسرا سٹیپ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ ایڈ کر رہے ہیں کو اے کو انزائم اے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کو انزائم اے خالی جگہ تو نہیں ہوں لیں گہ کچھ شاہاں پہ لگانا پڑ ہو ہ ہم میں نے بتا ہیں نہیں یہ ان getsfteین کو انزائم اے اگر ہ ہن کٹے کر رہے ہیں تو اسی جابا کچھ ڈالیںگے تو ہم اے دالیں گے تو کو انزائم اے ہم ڈ neu ڈالیں گے اس میں دوسرے کو کمپاؤنڈ کیا بنجھے گا ہے دوسرے کو اے یہ کوپوار کمپاؤنڈ دوسرے کو تکا ہے یہ سٹاٹھ کے لارے کو کو تکا ہے کہ یہ پک مپاؤنڈ اسے کر کر رہا سکتی دیکھ رہے ہیں سکرین شوٹ لیلیں اس جیس کا ٹھیک ہے اب ہماری چلے گی بیٹا یہاں بر کراپ سیکل کراپ سیکل کراپ سیکل ایٹسل بہت آسان ہے صرف اس کے سٹارٹ اپ کے پروسس بہت مشکل تھے جس میں ٹائم لگا ٹھیک ہے یہ کراپ سیکل ہے ہمارے رپس ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیٹا سوئے میں پریزنٹیشن میں کیا بنایا ہے پہلے پیرویٹ ہے پیرویٹ کو ہم نے اسے ٹائل کوئے میں کنورٹ کیا ہے پیرویٹ دیکھ организuego کہیں اب اکسل کوئے کا ہم کس میں ڈالے کوئے ہم کس میں musunak کوئے ہی سیکل اس據 کیل کے پروسس پر ڈاللیں چی کے بائی اسے ٹائل کوئے 2016 میں شکل کیا ہے میں پہلے ہی کہا تھا سیکل کا نام سیکل ایک سیکل ہوتا ہے اس کا ریزن کیا تھا کیونکہ citric acid اس میں پہلا compound بنتا ہے اس لئے ہم نے citric acid اور tri carboxylic acid بھی cycle رامہ رکھاتا because اس کے اندر تین carboxylic group موجود ہیں اب بیٹا اگلا کام کیا کر رہا ہم citric acid یا پھر citrate میں آپ water نکال رہے ہیں تو بیٹا یہ کیا بن رہا ہے cis aconitate بن رہا ہے compound کا نام کیا ہے بیٹا cis aconitate اب یہ cis aconitate جو ہے اس میں convert کرنا آئیسو citrate میں ویسے citrate direct change ہو سکتا ہے آئیسو citrate کے اندر لیکن جو نیو بک ہے اس نے تین steps میں دو steps میں کر کے دکھایا اس کو تو ایک بار water کو نکال رہے ہیں اور دوبارہ واپس کو water کو واپس ڈال رہے ہیں تو in short net تو کوئی بھی water کا loss نہیں ہو رہا نہ ہی net gain ہو رہا بس یہ ایک ہے isomer بن رہا ہے citric acid اور citrate کا جو isomer ہے وہ isocitrate ہے تو یعنی citrate change ہو رہا ہے isocitrate میں تو یہاں پر جو process ہو سکیں گے isomerization again you get a citrate change into isocitrate process is called isomerization یہاں بھی isomerization ہوئی ہے internally same ہوں گے دونوں ٹھیک ہے لیکن جو وہ ہوگا structure ان کا different ہوگا باتا آپ دیکھ رہے ہیں isocitrate 6 carbon والا ہے اس میں میں کیا add کر رہا ہوں 2 nad add کر رہا ہوں کیا add کر رہا ہوں 2 nad اور واپس کیا آ رہا ہے 2 nad h2 واپس آ رہا ہے 2 nad h2 مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے hydrogen نکال لیا اگر ہم نے یہاں سے hydrogen نکال لیا تو میں پر again کیا ہوئی یہ بیٹا oxidation یعنی isocitrate کی کیا ہوئی یہاں پر oxidation ہو گئی جو process ہوا ہے بیٹا اس پر process کا نام کیا رکھو گے آپ oxidative decarboxylation کیا کہو گے بیٹا اس کو آپ oxidative decarboxylation یعنی isocitrate oxidative decarboxylation کے بعد اس میں convert ہو جاتا ہے alpha ketoglutrate alpha ketoglutrate بیٹا 5 carbon والا ہے 5 carbon والا ہے کیوں ہے بیٹا 6 carbon والا isocitrate تھا اس میں ہم نے ایک carbon ڈیک سا نکال دیا تو نیا compound اس کا نام کیا رکھا alpha ketoglutrate چونکہ 5 carbon والا ہوا کیونکہ ایک carbon نکال دیا ہم نے چلیں next پہ آتے ہیں alpha ketoglutrate میں بیٹا اگر ہم NAD ڈال رہا ہے واپس آ رہا ہے NADH2 ساتھ ساتھ ہی ہم اس پہ سے carbon decarboxylation اوپر نکال نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے it means کہ alpha ketoglutrate میں پھر سے کیا ہو رہی ہے بیٹا oxidative decarboxylation کیونکہ oxidation ہو رہی ہے کیونکہ NAD ڈال رہا ہے اور NADH2 وہ واپس آ رہا ہے تو کیا ہوئی یہاں پر بیٹا یہاں پر ہوئی oxidation کیونکہ hydrogen بھاار نکلا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیٹا carbon decarboxylation نکلا ہے تو کیا کہیں گے oxidative decarboxylation اب بیٹا hydrogen نکلا ہے کیا نکلا ہے بیٹا اگر hydrogen نکلا ہے اور carbon decarboxylation نکلا ہے اور اس میں ایک چیز اور add کر رہا ہے وہ کیا add کر رہا ہے کوئنزائم A add کر رہا ہے ٹھیک ہے تو alpha ketoglutrate کو میں سے carbon decarboxylation نکالنا NADH2 کو نکالنا اور ساتھ کوئنزائم A کو ڈالنا ان سب process کے بعد جو نئے compound بنے کا اس کا نام سیکسینائل کوئے سیکسینائل کوئے میں بیٹا اب یاد رکھنا یہ چار carbon والا ہے سیکسینائل کوئے یہ بیٹا چار گارنوالا alpha ketoglutrate تب پانچ گارنوالا بیٹا ایک carbon decarboxylation نکلا ہے اب سیکسینائل کوئے اسے بیٹا چینج ہو رہا ہے اس میں سیکسینیٹ میں ایک بات یاد رکھنا ہے سیکسینائل کوئے سے سیکسینیٹ بن رہا ہے تو سیکسینیٹ کے در کوئنزائم A نہیں ہے کوئنزائم A کیا ہوا ہے باہر نکلا ہے کوئنزائم A باہر نکلا ہے ساتھ اس میں گیا ہے gdp guanocene ڈائی فوسفیڈ gdp مطلب guanocene ڈائی فوسفیڈ اور واپس کیا ہے باہر gtp واپس کیا ہے باہر gtp it means کہ ایک فوسفیڈ بھی نکل کے باہر آیا ہے اس کے اسے gtp باہر آیا ہے آگے ایک چیز اور یاد رکھنا یہ gtp اپنا فوسفیڈ transfer کر دیتا ADP کو جیسے gtp اپنا فوسفیڈ transfer کر دے ADP کو ADP convert ہو جائے اس میں ATP میں in short sectionel کو اسے sectionel بناتے وقت ایک ATP بناتا ہے کیا بناتا ATP پورا process ہے gtp جائے gtp phosphate gtp بنے gtp اپنا phosphate واپس دے ADP ADP بن جائے ATP جب gtp اپنا phosphate ADP کو دے دے gtp اپنا phosphate ADP کو دے دے دیا ٹھیک ہے بیٹا next بیٹا سخصینی چار گرمان والا اس میں کیا ڈالنے FAD Flamine Adine Dine Nucleotide کیا نام اس کا Flamine Adine Dine Nucleotide ڈال رہے اور واپس کیا آرہا FAD H2 یعنی دو hydrogen باہر آئے ہیں بیٹا یہاں پر oxydation یہاں پر oxydation decarboxylation نہیں ہوئی یہاں صرف کیا ہوئی oxydation ہوئی next بیٹا چار گرمان والا یہ بھی چار گرمان والا یہ بھی یہاں سے carbon ڈال ڈال نہیں نکلا فیوم ریٹ سے کیا بن رہا آگے مل 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 اکسیڈائز ہوگا اکسیلیٹ کے اندر کیوں کہ میلیٹ کے اندر ہم نے اینڈی ڈالا واپس آیا ڈھنیڈ ایس ڈو دو ہیڈوزن ہم نے نکالے کیا کا کا کل آتا ہے تو میلیٹ سے اکسیڈیویٹ بنا تو کیا پروسس کا نام کیا ہوگا اکسیڈیشن ہوگا تو میلیٹ اکسیڈیویٹ ایسے ہی ریپیٹ ہوتی جائے گی جب تک ایسا کیل کو یہ یاد ہیں جب اس پروس ہے اس پروس پروس کران Owen سنومنگ gegangen اچھا پہلے بتائیں اس ضارора سبب کم کرنے کے اندرے بنے ایک ڈی دی ایسٹو، دوسرا ڈی ایسٹو اور ہمارا وان آ تیسرا ڈی ایسٹو اپنے سب اس نے ایسٹو یہ رہا دوسرا اور تیسرا ہمارا پر ڈی ایسٹو تین ایسٹو بنے میں ایک بات یال رکھانے ہیں بٹا یہ مروсы دو بار ہے تو اس لئے اصلاح моwen 6NDS ب نائے 60 بنے ایک ایسے بیٹا ہمار پود یہاں پا eles دوسرا بنا کے اندرے ایسٹو بنائے دو بار سائیکل چلتی ہے اس طرح سے بٹا FADH2 بھی ایک بار نہیں بنائے دو بار بنائے FADH2 ٹھیک ہے پیچھے مطلب یہ سارے کام دو دو بار ہوں گے کیونکہ پاس بہت پیرویڈ بھی دو تھے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کالکلیشن کریں گے کچھ کراپ سائیکل کی اگلے ٹوپک مارا الیکٹرون پرانسپورٹ چین ہے تو اس لیے پہ پتہ یار رہے ہیں کیونکہ پوری سریز ہم نے سارٹ کی بھی ہے کسی سلور ریسپاریشن کی کالکلیشن ہوں گے سائیکل میں ہم نے انٹوٹ کیا ڈالا دو ایسی ٹایل کوئی ڈالا تھا دو ADP ڈالا 6NAD چھے ایڈی بھی کا مطلب ہے تینNAD ڈالا تھا دو بار سائیکل چلتی ہے تو تین شھ ایڈی بھی ہو گیا کے سو شھ ایڈی ہو گیا اور دو ایڈی ڈالا یعنی دوبار سائیکل چلتی ہے اس نے دو ایڈی ڈالا واپس کیا آیا بیٹا اس output کیا crack cycle ہم نے چار carbon dioxide نکلے کیتنے کتنے carbon dioxide چار چار دوسر میں دو نکلے دو اور دو بار سائچل سے چار بار ہو گیا ایک carbon dioxide یہاں نکلا یہاں نکلا پس دو ہی جگہ عبر carbon dioxide نکلے دیکھیں سائیکل دو بار چلتی تو چار carbon dioxide نکلے چیگہ بیٹا اچھا جی میں نے آپ کو پہلے بتا دیتا کہ crash cycle کی اتر carbon dioxide نکلیں اچھا چار carbon dioxide یہاں نکلے بھی ہم نے یہاں نکلے ہیں اور اگر آپ کو یاد دو دو کاربن ڈاکوشیٰد ہم نے یہاں نکالے تھے یہ والے پروسیس میں جو کہ ہم پائر ویٹ کو ٹو کنورٹ کر رہے تھے اسٹیل کوئی میں کتنے کاربن ڈاکوشیڈ ہم نے نکالے اس پروسیس میں 6 کاربن ڈاکوشیڈ اگر آپ کو یاد دو پہلی ویشن جو میں آپ لگو بتائی تھی سب سے پہلی ویشن پہ آپ چلے جائیں یہ بھائی جس میں بیٹا یاد رکھیں گے اچھے گلکوز اور اکسیجن کو ہم ملا رہے تھے کاربن ڈائکسائڈ بنایا تھا چھے کاربن ڈائکسائڈ ہم بنا چکے ان چھوٹ ٹھیک ہے ہمارا یہ آلا پروسس رہ گیا جس سے یہ بنایا جائے گا یہ کیسے بنے گا ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اب تک ہم نے کیا کیا گیا گلکوز کو استعمال کر لیا ہے کاربن ڈائکسائڈ بنا لیا ہے اچھا جی تو ٹوٹل چھے کاربن ڈائکسائڈ بنا دیئے چار یہاں بنے دو پہلے اچھا دو ایٹی پی بنے دو ایٹی پی ڈالی تھے دو ایٹی پی بن گئی اس سے یاد نہیں ہے سکسینائل کوئے سے سکسینیٹ جب بن رہا تھا نیکس بیٹا ہمارا پاس چھے اینڈی ڈالے آپ نے اور چھے اینڈی ڈائکسائڈ بن گئے تو وہ چھے اینڈی ایٹی پی بنے ہیں یہ کوئی سکسائل کے اندر بنے ہیں انہیں تو تین ہیں لیکن دو بار سکسائل سے چھے ہو گئے ایٹی پی بٹا دو ڈالیں دو ایٹی ایٹی چھے ہو گئے یہ ہماری کیلکلیشنز ہو گئی بٹا یہ جو ایٹی ہے ایٹی ہے ان دونوں کا استعمال ہم کریں گے الیکٹرون پرانسپورٹ چین کے اندر ایٹی پی تو ہماری بن گئے یاد رکھنا دو گلائکولوزز میں ایٹی بنی تھی دو ایٹی پی ہماری بن گئی یہیں پر ٹھیک ہے اور باقی جو اینڈی اور ایٹی اس کو ہم استعمال گا کریں گے الیکٹرون پرانسپورٹ چین میں اور یہاں پر بنائیں گے ٹوٹل دیکھتے ہیں جو بکیا ایٹی پی رہ گئی ہے وہ ہم یہاں بنائیں گے ٹھیک ہے بٹا تو نیکس دیکشن میں ملتے ہیں بٹا الیکٹرون پرانسپورٹ چین میں لافز بٹا یہ لکھنا ہے کس طرح سے یہ میں نے اینڈ میں بدا دیا آپ لوگوں کو کہ اس کو اینڈ میں کس طرح سے لکھنا ہے یہ پوری ہیڈنگز بنی ہوئے ون ٹو تری کے ساتھ سے ٹھیک ہے تو تقریباً اس میں تین کوئی سٹیپس ہیں نائن کوئی سٹیپس ہیں نائن سٹیپس آپ فالو کریں گے اور دوسری ایک اور پچھر دی گئی اس کے بعد وہ بھی ٹھیک ہے صرف ایک ہیو چٹھتی ہیں اس میں سکس سٹیپ ہے لیک اور پچھر اس میں جو ہے وہ بازیر سٹیپس ہے وہ ڈائیگرام بھی ساتھ ہے موسیقی